میرے آقا نے جو فرمایا نا سادھے پانی سی میں اگر کوئی کسی کو افطار کرائے گا نا سادھا پانی ایک بندہ روزہ دار بیٹھا ہے انہوں تو ٹوٹی تو پانی بھار لے آ دیتا ہوں نے انہوں نے کہا آپ لاؤ پانی پیو تو حضور نے فرمایا انہوں اتنے ہی سواب ملے گا جو میں رج کے کسی نے روٹی انہوں کلائی حضور نے فرمایا ایک گھوٹ دوت کسی نے کسی نے دے دیتا گھوٹ دوت تو حضور نے فرما اتنے ہی سواب ملے گا ہاں جی تو یہ پیکج دینے کا معنی آپ جانتے ہیں قرآن سے دشمنی اور رمضان سے پیار ایسا مسئلہ ہے رمضان سے پیار کسی کو نہیں ہے رمضان سے بھی پیار کسی کو نہیں ہے قرآن اس لئے رمضان سے پیار ہے ووٹ چاہیے شام کو بیس قسم کے فروٹ ناوی ہوئے نا تو میرے آقا نے جب فرما دیا نا سادھے پانی کا کام بن جاتا ہے تو میرا یہ ایمان نہیں بلکہ آپ کا بھی یہ ایمان ہے تیرے موہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہے اور بلکہ حضرت سعید بن معاذ دیکھ گھر حضور نے افطاری کی تھی نا حضور نے فرمایا سعید میں جدو پانی پیتا حضور نے اپنے بارے فرمایا حضور نے فرمایا فرمایا سعید جدو میں پانی پیتا نا ایک امت واسطے سبق سی حضور نے فرمایا ساریاں میریاں رگیں جڑیاں اتار ہوگی پانی پیتا حضور نے فرما دیتا ہاں جی اور وَصَبَتَ الْعَجْرُ اور فرمایا سعید پانی پینے کے بعد جو میرا روزہ افطار ہوانا اللہ نے اس پر عجر عطا فرما دیا یعنی ادھر روزہ افطار ہویا ادھر رب نے عجر عطا فرما دیا اور آخری جڑی دعا دیتی نا حضور نے سعید بن معاذ حضور صاحب کیا سی میں نام ایسے لے لیا واقعہ تھے بہت بڑے ہاں جی حضور نے فرمایا سعید ہمیشہ تیرے دارچ و چنگے لوگ تیری روٹی کھا اے حضور صاحب بن معاذنو حضور نے دعا دیتی تو اب قرآن بھی رمضان بھی مولانا دونوں شفاعت کریں گے اے حدیث پر حضور نے فرمایا رمضان بھی شفاعت کرے گا کی شفاعت کرے گا آٹھا ربطہ پیکچھ آ گیا لہٰذا رمضان بھی آ جائے گا دوسری طرف قرآن بھی آ جائے گا یہ دون لوز و لازم ہیں کیوں جی رمضان آ جائے گا میرے وقت جنا آٹھا سستہ ہو گئے سے چینی بھی سستی ہو گئی دوسری طرف قرآن آگے کھڑا ہو جانا ہے یا اللہ ان آٹھا چینی دے سستی کیتی لیکن میں نے انہیں نساب جو کٹ دیتا اوندہ سو فیصلہ کس نے آنکھیں چوڑنے ہوتے عشر کو ہوگا یہ معلوم کہ جیتا کون اور ہارا ایک پیکج میں بھی دے رہا رمضان شریف دے روزے رکھنے کم از کم جیڑے قرآن پڑھے ایک وار پورے قرآن مجید دی تلاوت کرنے کم از کم روزانہ ہر نماز دن آر ایک نماز قضا کرنی پیچھلی سویر دی نماز جدو آو سنتا پڑھو سنتا پڑھن تو بات دو رکعت نماز فرض فجر میری زندگی تھی جیڑی پہلی قضا ہوئی موں کے بلے شریف تھی اللہ اکبر کیوں جی میری زندگی تھی پہلی جیڑی قضا ہوئی پھر زور چار رکعت نماز فرض زور میری زندگی جیڑی پہلی زور قضا ہوئی موں کے بلے شریف تھی اللہ اکبر پھر اثر دہ ٹیم ہوئے چار رکعت نماز فرض اثر جیڑی میری زندگی تھی پہلی قضا ہوئی موں کے بلے شریف تھی اللہ اکبر پھر مغرب تھی چار رکعت نماز فرض میری زندگی تھی جو پہلی مغرب قضا ہوئی مو کبل شریف تھی اللہ اکبر اشاہ تھی پھر چار رکعت نماز فرض اشاہ میری زندگی تھی جو پہلی قضا ہوئی ترہ رکعت نماز وطر جو میری زندگی تھی پہلے قضا ہوئے مو کبل شریف تھی اللہ اکبر دوسرے دن پھر پہلی پھر پہلی زندگی پہلی 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 آڑی تو ختم ہو گئی نہیں پہلی دوسرے نمبر آڑی پہلی پھر تیسری آڑی پھر چوتھے آڑی پھر سوہے آڑی پھر ہزار میں آڑی ساریاں پہلی ہیں پہلی ہیں کر کے قضاء شروع کر دیں آہاں جی آلہ حضرت بریلوی فرمان دیں جیڑا بندہ ایک کام کر دیں دنیا تو چلا گیا جنہیں نمازہ رہ گئی ہیں اللہ حضرت کوڑو پھر نہیں پوچھے میں تک قضامہ شروع کر دیتی ہے میں نے مولد جی نہیں دیتی مولد دے دا تو میں قضاء کر دیں نہیں سی آہاں جی آلہ حضرت نے قرآن دی اس اہتے تو اس نے دلال کی تا فرمایا جڑا آدمی حجرت کر کے چل پوے رست جنہوں موت آ جائے اللہ انہوں پھر پورا جر دے گا حجرت دا آلہ حضرت فرما دیں جڑا کام شروع کر دے وے پورا نہ کر سکے اللہ انہوں پورا جر عطا فرمایا لاؤ جی ایک پیکج مہمی تو آمی دیتا ہے اپنی زندگیہ دیا نمازہ قضاء درمیہ شروع کر دیں کچھ بھی نہیں ہونا بس تو سی کر دے رہنا ہے مالک کے قبول کر لیں اس دوران دنیا تو جانا پہ گیا مالک جانے ہوتے غفور الرحیم